اس ویڈیو کو لنس تک جرور دیکھئے گا میرے بارے میں تو پتہ نہیں مرسط کیا ہونے والا ہے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عام آدمی یا کوئی بھی انفلنسر کوئی یوٹیوبر اس طریقے سے فس جائے جیسے کہ میں فس گیا ہوں تو میں اس میں ہر وہ چیز سیر کرنے جا رہا ہوں میجے آگے پتہ نہیں میرے ساتھ میں کیا ہوا میں ابھی اس مور پر کھڑا ہوں جو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ لیکن میں پھر بھی ہمت کر کے آپ لوگ کو سارا کچھ بتانا چاہوں گا کیا اور کیسے کیا ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ تو مجھے جانتے ہی ہیں میرا نام آدل اور میرا یوٹیوب چینل لیکھ رہے ہیں آپ اس وقت آدل آرن بلوک میرا ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آیا سارا کچھ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ دسمبر کا مہینہ تھا ایک دن مجھے ایک ڈیٹیلز آئی ڈیٹیلز میں لکھا ہوا تھا پندرہ سو ریکوارمنٹ لوگوں کی پلس جو سیلیری ہے میڈیکل وغیرہ ایوری ٹھنگ ایمار ای انٹرپائجز کی طرف سے کسی نے مجھے بھیجا اور اس میں لکھا تھا ہنیف بھائی کا نمبر اب یہ بھیجنے والا ہنیف بھائی کا آدمی ہے رفیق بھائی کا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ جس طریقے سے میرا اس کام کو لے کر کے جو استعمال ہوا ہے ایک طریقے سے استعمال ہی ہوا ہے کہیں گے اس کو کیونکہ پہلے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا میں نے سمجھا یہ پورا کام جنون ہے میں وہاں گیا ڈیٹیلز میں پورا ریکوارمنٹ لکھا ہوا ہے وہ ڈیٹیلز میں ڈال دوں گا ویڈیو میں جو ہنیف بھائی کی طرف سے آیا مجھے اس پہ کانٹیک نمبر لکھا تھا تو میں نے کانٹیک کیا تو اس پہ ہنیف بھائی نے پورا ڈیٹیلز بھیجا پھر وہ ویڈیوز وغیرہ بھیجے سارا کچھ ہو جانے کے بعد دوسرے دن مجھے کال آیا رفیق بھائی کی طرف سے ایم آر ای انٹرپرائیز بلائیا گیا آفیس میں بلانے کے بعد انہیں نے زیر ریکارمنٹ تھی وہ ریکارمنٹ کے ریگارڈنگ انہوں نے میرے سے سارا کچھ باتچت کیے اور کمیسن بیس پہ ہم نے اس کام کو اسٹارٹ کیا اس کے پاس جو ویڈیوز تھی جس میں اس بار پورے ورلڈ میں کس کے کس کے ساتھ میں کانٹیکٹ کولیبریشن کیا گیا تھا وہ سارا کچھ نام مینٹن تھا وہ سارا کچھ میں دیکھنے کے بعد ایک کمیسن بیس پانچ ہجاو روپے پر کانڈیڈیٹ کے حساب سے کام اسٹارٹ کر دیا جو ڈیمانڈ لیٹر وغیرہ جو سارا کچھ آیا ہویا وہ سارا کچھ بھی اس ویڈیو میں ڈال دوں گا اور اس کام کو میں نے انجام دینا شروع کیا وہ کام اسٹارٹ کرنے کے بعد کافی اچھا ریجلڈ آیا کافی لوگ اس میں جھوڑنا چاہے وہ اس لیے کہ پچھلے سال بھی کافی لوگ گئے تھے وہ چیز میں نے ویڈیو ایکسپلور کیا تھا فیصل میریجمنٹ کے جریعے تو اس میں کوئی میرا لینا دینا نہیں تھا بس میں نے آدمی دیا تھا نہ میں کسی سے پیمنٹ ریسی کیا تھا نہ کسی سے پیمنٹ لینا دینا میرا کوئی ایسا کام نہیں تھا بس میں نے آدمی دیا تھا تو لوگوں کے اندر ایک ویسواس تھا کہ آدل بھائی کے جریعے پہلے بھی لوگ گئے ہیں اس بار بھی جائیں گے تو اس بار کافی تعداد میں لوگ مجھ سے جوڑے ہیں تقریباً 554 کانڈیڈیٹس جو میرے جریعے اس بار حصہ لیے جیسے کہ پوشٹ میں لکھا ہوا تھا پندرہ سو لوگوں کی ریکوارمنٹ یعنی 554 کانڈیڈیٹس تو میرے تھے لیکن اس میں پندرہ سو لوگوں کی ریکوارمنٹ لکھے ہوئے تھا اب پندرہ سو لوگوں کی ریکوارمنٹ کوئی عام آدمی پورا کر کے نہیں دے سکتا یعنی کوئی بھی ایک عام آدمی پندرہ سو لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنی بھی محنت کر لے کم پریڈ میں کیونکہ اس ٹیم میں بتایا گیا تھا سابان سے رمجان اور حج دونوں ملے گا ویسی میں نے پوشٹ میں بھی بتایا تھا کہ بھائی رمجان اور حج دونوں ملے گا کام کرنے کے لیے وہاں پر حد خدمت کا موقع رمجان کا موقع میں بہت خوشتا یار اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جس کا پہلے سے بیک گراؤنڈ ہو یعنی ایک مجبوط پکر ہو اور میں پچھلی بار بھی بھیجا تھا تو میری ایک اچھی خاصی پکر تھی اچھی خاصی پہچان تھی کافی لوگ مجھے میلینس میں میری ویڈیوز گئی ہے بہت ساری ویڈیوز پر انسٹاگرام پر بھی کافی اچھی پکر تھی اور مین بات جو ہے نا انہوں نے ایک چیز کا وعدہ کیا تھا کہ اگر خدا نہ خاصتہ فراڈ ہو جاتا ہے یا کچھ لوکا ہو جاتا ہے تو وہ ریفنڈ کریں گے تو اس کے لیے میں بھی ایک دم بے دھرک ہو کر کے کام کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے اس چیز کا وعدہ کیا تھا کئی لوگ آفیس پر آئے تھے تقریباً جتنے بھی فارم ہے آلماسٹ آفیس پر ہی بھائی ہے کئی لوگ آفیس پر آئے تھے ان سب کو بھی پتائے کہ بھائی کئی لوگوں نے سوال بھی پوچھا تھا عدل بھائی اگر کچھ دھوکہ تھا کہ ہو گیا فراڈ ہو گیا تو ریفنڈ مل جائے گا ہاں ریفنڈ مل جائے سامنے ان کے رفیق بھائی کے سامنے بولتے تھے ہاں ریفنڈ مل جائے وہ بھی بولتے تھے ہاں بھائی ریفنڈ بہت کچھ بتانا ہے آپ کو مطلب ایک ویڈیوز کے اندر میں نہیں بتا سکتا ہو اتنا سارا بہت ساری باتیں ہیں جہاں تک کہ میرا جو دل کہتا ہے نا اور دل تو دور کی بات ہے جتنے کینڈیٹس ہیں نا آگے بھی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تعالی سارا کچھ اپڈیٹ دوں گا ابھی کے لئے فیلحال اتنا ہی کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو بتانا ہے آپ لوگ کو میرے کتنے فالوورز ہیں کتنے میرے سبسکائیورز ہیں میری فیملیز ہیں سوصل میڈیا کی وہ سبھی جانتے ہیں میرے بارے میں کہ آج تک میں نے کبھی کسی کے ساتھ میں دھوکہ نہیں دیا کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور نہ کسی کا دھوکہ کیا کیونکہ میری لائف ابھی سے لاکھ بنا اچھی پہلے چڑھ لی تھی میرے ساتھ میں فراڈ کیا گیا ہے یعنی یہ سب جانا سوچی سمجھی ایک ساجی سے جی مجھے احساس ہوتا ہے اس بات کا آگے بتاؤں گا بھائی بہت کچھ ہے اس میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی موسیقی موسیقی موسیقی